بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہاتھ روک رک کے پانی ڈالیں گے بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اسے اتنا ہی گاڑھا رکھنا ہے زیادہ نہ پتلہ رکھنا ہے نہ زیادہ گاڑھا رکھنا ہے نورمل ہونا چاہیے جس کے ہم پکوڑے بناتے ہیں اسی طرح سے بس بنانا ہے اس کو یہاں ہم نے توا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے توا ہمارا تیز گرم ہونا چاہیے توا تیز گرم ہوگا تو یہ چُپکے گی نہیں روٹی جو ہم روٹی بنائیں گے بیٹر سے یہاں ہم نے ہلکا سا اوئل لگا لیا بلکل ہلکا سا اوئل لگانا ہے زیادہ اوئل نہیں لگانا اب یہ ایک چمچ بھر کے ہم ڈال دیں گے تبے کے اوپار اور اس کو پھیلا لیں گے روٹی کی طرح ہی پھیلا لیں گے اس کو گول اور اس کو ہم نیچے سے سکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس طرح سے ہم پھیلاتے جائیں گے چمچ سے اس طرح کا ہی کبیر لئیے گا اس سے آسانی سے جو سائیڈ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اس کو ہم اس طرح سے چیک کر لیں گے اگر یہ چپکری ہو تو پھر اسے ہم نہیں پلٹیں گے سائیڈ میں بھی تھوڑا تھوڑا اوئل ڈالیں گے آنچ تیز ہی رکھیں گے زیادہ کم نہیں کریں گے آنچ اس کی نہ ہلکی کریں گے درمیانی ہو یا تیز ہو اس طرح سے اسے ہم چینج کر لیں گے اس کو اس طرح سے پلٹ دیں گے یہ اس طرح سے بنے گا اب یہ اس سائیڈ سے چپکا ہوئے تھوڑا سا اور پک جائے گا پھر ہم اسے ہٹا لیں گے طوے کے اوپر سے سیکھ کے ہلکا سا اس طرح سے چمر سے دبا دبا کے سے ہم سیکھ لیں گے دباتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے تیز آنچ پر اسے سیکھیں گے یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے پلٹ میں اور باقی کے بھی اسی طرح سے بنا لیں گے پھر ہلکا سا اوئل لگا لیں گے اس کے اوپر ایک چمچ بھر کے ڈال دیں گے اسی طرح سے گھوما لیں گے اس کو چمچ کو اسی طرح سے گھومانا ہے آرام سے پھیلے گا بیرسن دبے پہ روٹی کی طرح اس کو بھی ہم اسی طرح سے سیکھیں گے جیسے ہم نے پہلے والی روٹی کو سیکھا تھا چمچ اسی طرح کا ہونا چاہیے گول نیچے سے گول ہوگا تو یہ اچھا گھومے گا روٹی پہ اور روٹی بلکل صحیح بنے گی ہلکا سا اوئل لگا لیں گے سائیڈ میں آج تیزی رکھی ہوئی ہم نے اس کو ہم دو اس طرح سے کریں گے پہلے والا ہم نے دوسری طریقے سے کیا تھا یہ ہم اس طرح سے کریں گے جس طرح سے آپ کو آسانی ہے آپ اس طرح سے اس کو بند کر دیں اس سائیڈ سے بند کر دیں یا اس طرح سے بند کر دیں جس طرح سے آپ کو آسانی لگیا آپ اس کو بند کر دیں اس کو بھی سیکھ کر اتار لیں گے یہ بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے پلیٹ میں یہ ہماری ساری کی ساری جو الٹے پلٹے کی روٹی ہے وہ تیار ہو گئی ہے بیسن کے جو الٹے پلٹے ہوتے ہیں اس کی روٹی ہے اور پیاز اور ٹیماتر کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اس میں پیاز ٹیماتر گرائنڈ ہو کر ہی ڈلتا ہے اور کچھے گرائنڈ ہوتے ہیں ٹیماتر بھی کچھے اور پیاز بھی اور ایک پتیلی میں ہم نے ڈال دیا اپنا مسالہ پیاز مسالے کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا اس میں ہماری مرچے بھی ڈال دیں گے آدھی ہم نے بیٹر میں ڈالی تھی آدھی مسالے میں حلدی بھی ڈال دیں گے آدھا چمچ حلدی ہے پھر سوا گرم مسالہ اور دیرہ بھی ڈال دیں گے نمک بھی ڈال دیں گے حضبے ضرورت میں جتنا آپ کو پسند ہو اتنا آپ نمک ڈال سکتے ہیں سوکھی میتی بھی ڈال دیں گے میتی میں ریت ہوتی ہے تو آپ اس کو پہلے دھو لیے گا یہ میں نے گھر میں سکھائی تھی اس لئے اس میں ریت نہیں ہے دھو کے پھر سکھائی تھی اگر آپ باہر سے لیں تو اس کو دھو کے پھر ڈال دیں گے اور ہم آدھا کپ اوئل بھی ڈال دیں گے پہلے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے کو اچھے بنتے ہیں مدھے کے ہوتے ہیں فش کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو فش کا مثالن بناتے ہیں اسی طرح کے لگتے ہیں آدھا کپ اوئل ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ لیں گے ہلکی آنچ پہ زیادہ تیز آنچ پہ مسالے کو نہیں بھونیں گے تو کچھا رہ جائے گا ہلکی آنچ پہ بھونیں گے تو بہت اچھا مسالہ بھونے گا اور دانہ دانہ بن جائے گا اب اسے ہم ڈھکے پکا لیں گے بیٹ سے پچیس منٹ میں مسالہ اچھا بن جاتا ہے اور جو الٹے پلٹے ہیں اس کے ہم سلائس کر لیں گے یہ دکھنے میں آپ کو مشکل لگتے ہیں اور بنانے میں پر بہت آسان ہے جلدی بھی بن جاتا ہے سالن بس تب آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے اور بیٹر نہ پتلا ہو نہ گاڑا پتلا ہوگا تو پھر روٹی آپ کی ٹوڑ جائے گی اندر سے بھی اچھی طرح پک گئے مسالے کو ہم چیک کر لیتے ہیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے اس کا دانہ بن جائے گا اور اوئل بھی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا اس کو ہم نے ہلکی آنچ بھی بھونا ہے زیادہ آنچ تیز نہیں کری اس میں ہم ہری مرچے بھی ڈال دیں گے ہری مرچوں کو ہم نے بیچ میں سے ہلکا سا ٹک لگا لیا ہے تیز مرچے نہیں ہے اس لئے ہم نے ٹک لگا لیا ہے اچھا فلیور آ جاتا ہے بیچ میں سے کٹ لگانے سے مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھا بنا ہے دانہ دانہ مسالے کا لگ ہو گیا ہے اسی طرح کا مسالہ ہونا چاہیے بلکل بھی کچھے اس میل نہیں آرہی مسالے میں سے اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی اس میں ہمیں زیادہ ڈالنا ہے بیسن کے جو الٹے پلٹے کی جو پیس ہیں وہ پانی پی لیتے ہیں اس لئے ہی گاڑا ہو جائے گا خودی پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم پکا لیں گے تیز آنچ پہ ابھی ہم اس میں بیسن کے جو پیس ہیں وہ نہیں ڈالیں گے صرف پانی ڈال کر پکا لیں گے ہرا دنیا بھی ڈال دیا اسے ہم ڈھک کے پکا لیں گے تیز آنچ پہ پانچ دس پر شوروے میں ہمارے اُبال آ گیا ہے الٹے پلٹے کے لئے جو ہم نے شوروہ بنایا تھا اس میں اُبال آ گیا ہے اور یہ پتلہ آپ کو شوروہ لگ رہا ہے جب اس میں ہم الٹے پلٹے ڈالیں گے تو یہ بیسن اپنے اندر ایگزوب کر لیتا ہے شوروہ تو یہ خودی گاڑا ہو جاتا ہے الٹے پلٹے کے پیس ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور آنچ تیزی رکھیں گے شوروہ پکتا ہی رہنا چاہیے ہمارا اس طرح سے سارے پیس ڈال دیں گے الٹے پلٹے کے اور اس کو ہم پکائیں گے نہیں زیادہ دیر ایک بڑا سا اُبال دینے کے بعد چولہ ہم بند کر دیں گے اس کو گھوما لیں گے بلکل اتیاد کے ساتھ یہ فوراں سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں نرم ہو کر صرف دو سے تین منٹ اس کو ہم اور پکا لیں گے بڑا سا اُبال دے کے چولہ ہم بند کر دیں گے یہاں اس میں اُبال آنا شروع ہو گیا ہے اس طرح سے اُبال آنے کے بعد چولے کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اس کو ہم ڈھکے رکھ دیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے الٹے پلٹے کے سالن کو ہم چیک کر لیں گے بیسن کے الٹے پلٹے ہمارے ویڈی ہو گئے اس کو ہم نکال لیں گے ایک باول کے اندر بہت اچھے بنتے ہیں مزے کے بنتے ہیں ضرور بنائیے گا یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں بیسن کے الٹے پلٹے بہت اچھے بہت مزے کے بنائے ہیں ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کرے گا اگر کچھ سمجھ میں نہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے سے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ